اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایس ایم ڈی ریزسٹنس کو دیجیٹل ملٹی میٹر کے ساتھ چیک کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی سرکٹ کے اوپر لگی ہوئی ریزسٹنس کو جو کہ ایس ایم ڈی ہو اسے اپنے دیجیٹل ملٹی میٹر کے ساتھ کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے دیجیٹل ملٹی میٹر کو اہم کی رینج کے اوپر سیلیکٹ کرنا پڑے گا چاہے کوئی بھی دیجیٹل ملٹی میٹر ہو آپ نے اسے اہم کی رینج کے اوپر سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو پی سی بھی ہے اس کے اوپر کون کون سی ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں اور آپ نے کون کون سی ریزسٹنس کو فائنڈ کرنا ہے میں ذرا یہاں پر زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو ہمارے پاس ریزسٹنس ادھر نیچے سے آ رہی ہے یہ دو سو بیس اوہم سوری دو سو بیس کی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دو سو بیس اوہم کی ہے اس سے اوپر چھے سو اسی اس سے اوپر ون آر فائیو اس سے اوپر تین سو چونتیس اسی طرح ہمارے اس بورڈ کے اوپر بھی کافی ساری ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں ایک زیرو ہے ایک ایک سو تین ہے یعنی کہ کافی ساری ریزسٹنس ہیں اور اس انرجی سیور کی پی سی بی کے ساتھ بھی کافی ساری ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں تو ہمیں ان کو چیک کرنا ہے کہ یہ کتنے اوہم کی ریزسٹنس ہیں اور انہیں کیسے فائنڈ کیا جائے تو سب سے پہلے میں ذرا جو ہمارے پاس دو سو بیس والی آ رہی تھی ریزسٹنس تو اس کو میں فائنڈ کرتا ہوں اس سے پہلے میں ایک ریزسٹنس کے کوڈ کو پڑھنے کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نیو ہیں تو آپ اسے ضرور دیکھ لیں تو دو سو بیس کے اوپر اگر میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے دو سو بیس کا مطلب بائیسو ہم بائیسو ہم کے قریب قریب ہمیں ریڈنگ ملنی چاہیے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سولہ اشارہ سات کے قریب یعنی کہ بائیس کے قریب قریب ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ریزسٹنس ٹھیک ہے اور یہ بائیسو ہم کے قریب قریب ہی ہے اس سے اوپر والی جو ریزسٹنس ہے چھے سو اسی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکسٹی ایٹو ہم ہونی چاہیے ہمارے پاس یہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا دبا کر رکھنا پڑتا ہے لگا کر رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کی ویلیو کو کاؤنٹ کر لے جب تک یہ سٹاپ نہ ہو جائے تب تک آپ اسے لگا کر رکھیں تو یہاں پر میں ابھی ون آر فائیو کو میں اگر کاؤنٹ کروں تو یہ دیکھیں اگر میں اسے لگا کر رکھتا ہوں تو ون پوائنٹ سکس ہمارے پاس یہاں پر ریڈنگ سٹاپ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ریزسٹنس ون آر فائیو ایک شریع پانچ ہم کی ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر ٹولرنس بھی ہوتی ہے پلس مائنس دس پرسنٹ یا پلس اوپر بتا سکتی ہے دس نمبر اوپر بتا سکتی ہے دس پرسنٹ یا دس پرسنٹ آپ کو نیچے اس کی ریڈنگ آپ کو بتائے گی ریزسٹنس کیونکہ یہ کمپوننٹس میں اس کی ٹولرنس ہوتی ہے تو اب جو ہمارے پاس ریزسٹنس ہے یہ ہے جی تین سو چونتیس تین سو چونتیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس بنتی ہے تین سو تیس کلو اہم کی تو آپ لوگ یہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے آہستگی کے ساتھ اگر کہیں پر کوئی ریزسٹنس آپ کی موجودہ ویلیو کے قریب قریب نہ جا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ کوئی پارٹس لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بورڈ کے اندر ریزسٹنس لگی ہوئے بورڈ کے اوپر تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پرابز کو اٹھا لینا ہے تاکہ آپ کو کنفرم ہو سکے کہ یہ ہماری ریزسٹنس ٹھیک ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ پہلے ایک سو چونتیس ایک سو چالیس کے قریب قریب تھی اوپر نہیں جا رہی تھی اب جیسے ہی میں نے پرابز کو اٹھایا ہے تو یہ تین سو سے بھی اوپر چلی گئی ہے تو یہ ہماری ویلیو بنتی ہے تین سو تیس کلو اہم کی تو یہ تین سو تیس کے قریب قریب جاگہ سٹاپ ہوگی تو آپ لوگ یہ دیکھیں بیس تک پہنچ گئی ہے آگے آپ کو کے کا نشان بھی نظر آ رہا ہوگا کلو اہم جب کلو اہم کی ہوگی تو آگے کے آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ کافی نزدیک پہنچ چکی ہے تین سو تیس کے اس کا مطلب یہ ہو کہ ہماری یہ ریزسٹنس بلکل ٹھیک ہے اگر تو کوئی ریزسٹنس بلکل ٹھیک ہے اکوریٹ ریڈنگ نہیں دے رہی تو آپ اس کی پولارٹی کو چینج کر لیں ان پروپس کی کو کیونکہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی پارٹس وغیرہ لگے ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے یا کوئی کپیسٹر وغیرہ لگے ہوتی ہیں وہ چارجنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت سے آپ کو اس کی جو ویلیو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں مل پاتی اب یہاں پر ہم کسی دوسرے بورٹ سے ریزسٹنس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پر مجھے ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے اس کا نمبر ہے ایک سو پچاس اب ایک سو پچاس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پندرہ ہم کی ریزسٹنس ہے مجھے یہ اس لیے یاد ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا تو پہلے نمبر پر یہ کام ہے دوسرے نمبر پر میں نے اس کی جو ویڈیو شیئر کیا ہے بہت ہی آسان طریقہ میں نے بتایا ہے اس کو فائنڈ کرنے کا آپ اگر اسے لگا کر رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں پندرہ ہم کے قریب قریب پہنچے گی آپ کی یہ ریڈنگ تو اس کا مطلب چودہ کے قریب پہنچ گی یعنی کہ یہ ٹالرنس کو اگر ڈالا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ریڈنگ دے رہی ہے پندرہ ہم اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ کئی دفعہ آپ کو اس طرح کی ریزسٹنس دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے اوپر صرف زیرو لکھا ہوتا ہے اب اس ریزسٹنس کے اوپر صرف زیرو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ایزے جمپر وائر کام کرے گی اس کی کوئی مضاحمت نہیں اگر میں اسے کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی کوئی مجھے ریڈنگ نہیں ملے گی یعنی کہ یہ پوائنٹ ون وہی زیرو کے برابر ہی ہو گیا تو اس کا مطلب زیرو کا مطلب ہے یہ ایزے جمپر وائر کام کر رہی ہے فیوز کی طرح کام کر رہی ہے اس کی کوئی مضاحمت نہیں سو دوستو آپ اسی طرح سے اپنے بورڈ کے اندر لگی ہوئی تمام ریزسٹنس کی ویلیو کو فائنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے اوہم کی ہیں چاہے وہ کتنے کلو اوہم کی ہوں میگا اوہم کی ہوں آپ کا ڈیجرل ملٹی میٹر آپ کو فرد سے بتا دے گا کہ یہ اتنے کلو اوہم کی ہے یا اتنے اوہم کی ہے اس کے لئے آپ کو ذہن کھپائی نہیں کرنا پڑے گی تو سو دوستو آئی ہوپ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کی نیچے ریڈ کر کے بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لاس پر آپ لوگوں کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار